آج کچھ زیادہ لوگ دکھ رہے ہیں خدیجہ وعلیکم السلام رکھے خار قدرت اور عمر فاروق ذہین خان ٹھیک ہے ذہین کلاس سٹارٹ ہوئی ذہین اور ٹھیک ہے قدرت کمر اچھا یہ گیمر ہوئی ہے اچھا یہ ایک قوم ہوتی ہے آن لائن کلاس میں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں جو آئیڈنٹیٹی کرائیسس کا شکار ہوتی ہے مطلب اس کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ جبکہ ماں باپ نے الحمدلللہ اچھا ہی نام رکھا ہوتا ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ نہیں نہیں میرا نام اس لائق نہیں ہوں میں کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں اسی لئے وہ ادھر ادھر کے نام ہیں بارٹل، گیمر، یہ تو پھرا کچھ نہیں تو کاری کا نام تو یہ جو بچے ہیں یہ بچے آگے فیوچر میں ایسی چھپے رہتے ہیں ہمیشہ تو ایسی سیچویشن کے لئے آپ لوگوں کو کیسا کرنا چاہیے کہ کام بھی آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیشہ ہر کسی کو نام بتا سکیں اور آپ کا نام بھی ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے یا کبھی آپ کو مکہ ملے رکھنے کا کسی کا نام جو کہ ملے گا انشاءاللہ تو بھی آپ اچھا نام رکھیں تاکہ آپ کو بعد میں گیمر، ایلمر، ٹائپ کا نام نام یہ تو انڈین کلچر والا حساب ہے لیکن ایسا سکھا چلتا نہیں صرف مبارک خان کا چلاتا دو طریقے سے نام بتاتے ہیں ایک نام وہ بنتا ہے کہ کام ہو جاتا ہے اور ایک میں کام ہی ہو جاتا ہے کام ہو جاتا ہے کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سر یہ بہت برا ہوں سر بہت برا ہوں کیسے صحیح بنوں اپنا نام چینز کا تو سب صحیح ہو جائے ٹھیک ہے رضیہ سلطان کی سلطنت میں ایک نائی انپی ہو گئی ہے اور اس کے لئے ہم ان کو بڑھائی دیتے ہیں چھوڑوں کہ میں ہیں فیمس مونومنٹس کتنے سارے چیزیں ہم نے پڑھائی کر لیں گے انڈین پوالٹی اور مسلمس ان انڈیا اور اس کے بعد فلکو سفیزم اور پرومینٹ سفی سکولر سے سارے سکولر سے اور اس کی بات جو خاص ایک ٹاپک ہمارا رہ جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا آخری ٹاپک ہے انڈو اسلامی کے پوائنٹ ٹاپکیٹ سے ہم نے سلیبس عقائد بھی ہم نے پڑھ لیا ہے جب عقائد ہم نے پڑھ لیا ہے تو سارا کچھ کمپلیٹ ہو گیا ہے ایک لاسٹ ہے حالانکہ اس سے میں نے آپ کو کچھ انفرمیشن پہلے ہی دے دیا ہے آج ہم اس کو صرف ریپیٹ کر رہے ہیں اور ہمارا تھوڑا اسپیسیپک ٹاپک ہے اس لئے اس کو تھوڑا ساتھ الگ کر کے پڑھ رہے ہیں بس اتنا ہی ہوگا کچھ خاص نیا نہیں ہونے باتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہم ڈسکس کریں گے پھرانے پریویس ایس کے کوشن پہ پڑھ ساتھ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک structure خاکہ پتہ چلے گا کہ کوشن بنتا کہاں سے یہ مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں دوبارہ دے رہا ہوں تاکہ آپ last moment پہ کسی بھی طریقے کا کوئی توفانی قدم اٹھانے کی نہ سنچیں یہ last topic ہے آپ نے syllabus دیکھا یا last time کب دیکھا تھا تو جو syllabus مسئلہ یہ ہے کہ جو نقشہ دیکھ کے نہ نکلا ہو وہ منزل پہ پہنچے گا تو آپ 50% chances کم کر لیجئے یہ تو بالکل میں live باقی لوگ بھی سنتا ہے یہ سب سے صحیح بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس level پہ چل رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے 50% chances تو بھٹکنے کے definitely ہو گئے باقی آپ کی لاپروائی سے 20-25% اور بڑھ جائیں گے آپ دعاوں وہاں کروا لیجئے پھر اس کے حساب سے کہ اللہ پاک کروا دی سلکشن تو یہ تو سیچ ہے باس اس میں مزار سے ہٹ گئے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے جو کہہ رہا تھا کہ وہ یہ کہ آپ کو کوششل کہاں سے بنتے ہیں یہ بہت important topic کیونکہ جو topic آپ کے انڈو اسلامی میں وہ vast topic ہے مسلمنس یہ کہ ڈلی سلطنت میں جتنا ہم نے پڑھائی کیا ہے 11th entrance کے حساب سے اگر آپ ویسے دیکھیں گے تو ڈلی سلطنت کے اوپر ہزار ہزار پیج کی بھی کتابیں لکھی گئی ٹھیک ہے لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس جگہ سے کوششن بنتا ہے اور کوششن ہماری کوششن پیپر میں آتا ہے 11th entrance میں حالکہ ڈلی سلطنت بی اے والے بھی پڑھتے ہیں لیکن ایسی situation میں ہمیں تب تک چیزیں سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ہم frame نہ سمجھے کہ کس خاکے سے کوششن بنتا ہے سیرت او نبی آپ دیکھیں گے تو 30 volume میں بھی سیرت او نبی سیرت لکھی ہوئی ہے اب سیرت او نبی آپ کا topic ہے تو آپ پڑھئے 30 volume لیکن کوششن وہاں سے نہیں بنے گا کوششن بنے گا کہ جو specific topic ہیں وہ تب پتہ چلے گا جب آپ پچھلے 200 کوششن solve کریں گے 10 سال میں ایک سال میں 20 کوششن تو 10 سال میں کتنے کوششن 200 کوششن اور 200 کوششن کے ساتھ آپ کو ملا کے ہم بتا دیں گے expected کم سے کم ہر سال میں 15 کوششن تو کتنے کوششن ہو گئے 200 اور یہ کتے ہو گئے پندرہ ایک میں بول رہا ہوں بھائی دس سال دیڑھ سو دیڑھ سو اور دو سو کتے ہو گئے ساڑھے تین سو سے آپ کے دماغ میں ایک frame set ہو جائے گا تو جب بھی آپ revise یا topic پڑھیں گے تو اس frame سے آپ کے دماغ میں کتھ کوششن بنے لگے گا کہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے اور یہ بھی پوچھ سکتا ہے اور examiner ایسا آدمی نہیں ہے جس کے یہاں پر scene نکلے گا تو آپ کی جیسا ہے وہ بھی اسی frame work سے سوچتا ہے جس سے آپ سوچیں گے سمجھ میں آ رہی ہے بس یہی trick ہے لوگ بولتے ہیں کہ کیسے نکلے گا کیسے ہو پائے گا ایسے ہی ہو پائے گا لیکن اگر آپ اتنا بھی نہیں کریں گے تو پھر آپ percent گراتے چلے جائے چلے جائے ایسے آپ پچاس percent ایک بھائی کا گر گیا تو وہ انشاءاللہ cover کر لیں گے دیکھو گیمر جو ہے بچارہ identity آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ بدعا دے رہے ہیں نہیں 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 ابھی تو دعا دینا شروع نہیں کیا ابھی تک میں بدعا ہی دے رہا تھا صحیح ہے famous ornaments میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے پتب بینار اس میں کچھ ڈیٹیل ایسی لکھی ہوئی ہیں جو آپ کے صرف interest کے لیے ہیں اور کچھ ڈیٹیل ایسی ہے جس کو میں آپ کو point out کراؤں گا جو آپ کے exam میں آ سکتے ہیں صحیح ہے تو لیکن آس پاس کے تھوڑی کہانی ہمارے سنانے کی عادت ہے تاکہ چیزوں کو یاد کرنے میں آسانی ہے ٹھیک چلیو خوب شروع کہتے ہیں پتب بینار کے بارے میں آپ اس سے پہلے بھی پڑ چکے ہیں وہ ہی مجھے بتائے گا کہ پتب بینار کا founder کون ہے پتب بینار کون ہے جی پتب بینار پتب بینار پتب بینار پتب بینار پتب بینار اور انتو تمش پتب بینار پتب بینار کا کیا ہے داماد داماد ٹھیک ہے اور رضیہ سلطان کے فادر کا نام کیا ہے دلی سلطنت کی شروعات کس نے کی ہے پتب بینار اچھا دلی سلطنت کی شروعات کس نے کی ہے پتب بینار پتب بینار صحیح اور پتب بینار ایبک کو دلی سلطنت میں کونسی ڈائنسٹری شروعات کس نے کیا ہے سلیو ڈائنسٹری سلیو ڈائنسٹری سلیو ڈائنسٹری کا دوسرا نام کیا ہے مملوک ڈائنسٹری اور تیسرا نام کیا ہے جی بس میں چیک کر رہا تھا کہ نقشے کے علاوہ بھی کوئی کمی بھی ہے کیا ڈائنسٹری ایبک ڈائنسٹری کیا ڈائنسٹری 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 آن لائن سارا صحیح چل رہا ہے بلکل صحیح جا رہا ہے خدیجہ تم صحیح ہو اور محمد زلفگار تم بھی صحیح ہو آسمہ تم بھی صحیح ہو صحیح ہے گیمر تم بھی صحیح ہے عبدالساد تم بھی صحیح ہو ٹھیک ہے تیسرا نام کیا تھا الباری ڈائنسٹری لکھ لوگے نا ہاں لکھ لیا سر ٹھیک ہے الباری ڈائنسٹری ٹھیک اب ایک آخری کوششن بتا دیجے قطعبدین ایبک جو ہے وہ کس رولر کا سلیو تھا خدیج ہاں خدیج ڈائنسٹری ٹھیک ہے ومن عریق محمد واری جو ہے وہ محمد واری کا سلیو کا سلیو خوددین ایبا اور ٹویل ہنڈرڈن سکس میں جب ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ آن آئے ایک بات اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور بتا رہا ہوں میں آپ کو جو کوشن آپ کو ابھی صرف ایک ہی مرتبہ پوچھا اور لیٹس کرنٹ میں پوچھا ریپیٹ ہو سکتا ہے مسلم آرکیٹیکچر اور اسلامی آرکیٹیکچر کی شروعات کرنے کا شریع جو ہے یا شرف جس کو کہتے ہیں یا سٹارٹ جس نے کیا ہے وہ کتب الدین ایبا ہے ہندوستان میں ہندوستان میں کتب الدین یعنی دلی سلطنت سے پہلے بھی سلطنت رہی ہے یعنی سندھ میں تین سو سالوں کی عربوں کی حکومت یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں محمد بن قاسم کے ٹائم پہ 712-715 کا ٹائم یعنی آٹھویں شکاب اس کے بعد محمد غزنوی کا ایک لمبا دور رہا ہے محمد غوری نے سترہ مرتبہ آکرمنٹ کیا ہندوستان میں اور ایک ریاست قائم کی کہاں سے ملتان سے لے کے بنا رستقی کی لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ اسلامی آرکیٹیکچر کے نام پہ آپ کو محمد غوری کا کوئی مقبرا یا کوئی مورنومنٹ نہیں دکھے گا تو کوشن یہ بنتا ہے کہ وہ انٹروڈوس پرس اسلامی آرکیٹیکچر انڈیا دلی سلطنت اور دلی سلطنت کے شروعات میں قطب الدین ایبا اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی دلی سلطنت آتا رہے تو بارہ سو چھے میں ہی سب سے پہلی مسجد بن رہی ہے اور اس مسجد کا نام کیا ہے دلی سلطنت کی پہلی مسجد کا نام کیا ہے زرین سنائی نہیں دے رہے کیوں نہیں سنائی دے رہے بھائی باقی لوگوں کو بھی نہیں سنائی دے رہے کیا گوڈ گیمر اچھے بچے ہو تم پڑھتے ہو مطلب میں نے دلی سلطنت کا ہے خدیجہ دلی سلطنت کی پہلی مسجد کا نام ہے قوت الاسلام مسجد اگر آپ چیزوں کو ریوائس نہیں کریں گے تو آپ کے پڑھنے میں کوئی دم نہیں رہے گا اور آپ انٹرنس کلیر نہیں کر پائیں گے اس بات کو اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے اور ٹائم بھی نوٹ کر دیجئے کہ اگر آپ آج کا پڑھایا ہوا آج ریوائس نہیں کرتے ہیں تو آپ انٹرنس نہیں نکال پائیں گے بھلے ہی آپ کے ماتھے کے اوپر مین آف نولیج کیوں نہ ہے یا آپ کو لوگ یہ نہ بولتے ہوں کہ یہ بہت انٹیلیجن چاہتے ہیں یہ بات آپ لکھ لیجئے سمجھ گئے ہیں تو اگر کوئی واقعی سیریس ہے بفری ہو رہی ہے باقی لوگوں کی نئی ہو رہی ہے ذہین تو آپ کو چیک کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ خراب ہوگا ڈلی سلطنت کی سب سے پہلی مسجد اور ہندوستان کی شروعاتی مسجدوں میں سے ایک بڑی مسجدوں میں سے ایک اور اس کے بعد دوسرا مونومنٹ تیار ہوتا ہے اڈھائی دن کا جھوپڑا جو ایک مسجد ہے اور یہ اجبیر میں بنائی گئی تھی محمد غوری کے وزٹ کے ٹائم پر سمجھ میں آیا تو جو چیز آج پڑھا رہے ہیں اس کو آج ہی نبتا لیا میں میں تو بفری کی وجہ سے بہت پیچھے ہو جا رہا ہوں سر آپ صحیح بولیں میں پڑھوں گا چلتی کا حساس ہونا صحیح بھلے کہ آن لائن اور تو کیا ہو صحیح چلیے تو یہ بات آپ سمجھ گئے دوسری بات یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا قوتل اسلام مسجد میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد قوتل منار کے شروع کے لئے دنیا کی اینٹ سے دنیا میں اینٹ سے بنائی گئی سب سے ہونچی منار ختم منار ہے اب تک ویسے تو اس کے علاوہ بہت سے ٹاورز بنا منار دیئے گئے ہیں بورج خلیمہ سب سے بڑا ٹاور اب جدہ ٹاور اس سے ہونچا جائے گا اگر چلا گیا تو تو وہ ٹوین ٹاور یہ سارے ٹاور بڑے ٹاور سے شمار کے آتے ہیں پیریس ٹاور جو ہے کیا بہتے ہیں اس کو ہاں ایفیل ٹاور ایفیل ٹاور جیسے بہت سے بڑے ٹاور ایفیل ٹاور جس سے بڑے ٹاور بھی ایولیبل ہیں لیکن برکس کی بنائی ہوئی مناروں میں سب سے بڑی منار جو ہے وہ منار کا نام کتب منار کیوں رکھا گیا ہے ایک سوفی سینڈ آئے ہیں سلیو ڈائنسٹی کے ساتھ ارلانستان سے ان کا نام ہے کتب الدین بختیار کاکی اور انہی کے نام پر رکھا گیا ہے کیا کتب منار کا نام مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ کتب الدین بختیار کاکی کس سوفی سینڈ کے ڈیسپل ہیں ہیں ایسے امید کم ہے مجھے لیکن پھر بھی میں خوش دمان کرتا ہوں کہ شاید آپ بتا دیں یہ کوشن آتا ہے اور یہ میں نے آپ کو لکھایا ہے گولے بنا بنا کے بتائیں سوفی سینڈ جب تریب نواز کے رکیہ کہہ رہے ہیں نظام الدین کے یہ دو الگ الگ نام ہیں کنفرم کر لیجئے کہ کیا صحیح ہے کیونکہ اصل میں بس مجھے مجھے سوڑا سا اصل میں موٹیویشن نہیں ملتا آپ کو پڑھانے کا مطلب ایک ہاں شور ہے کنفرم کر کے بتا رہے ہو نوٹس میں سے تو پھر ایسے دکھا نہیں لگ سکتا چشتی کے ہیں یہ تو صحیح ہے یہ تو صحیح ہے لیکن باخر کہہ رہے ہیں نظام الدین اولیاء کے نظام الدین اولیاء بھی چشتی صرف سے لگ کر رہے ہیں ہاں تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پڑھانے کا اثر میں دل نہیں کر رہا ہے بس میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ تھوڑا ایک دو آنسر آ جائیں تو پھر میں تھوڑا فلو میں پڑھوں بنا آپ کو پتا ہے میں ایسے پڑھاتا ہی نہیں ہوں میں تو شروع جاتا ہوں جی بتائیے کتب الدین بکتیار کاکی کس کے ڈسپل ہی ہیں چشتی سلسلے کے یہاں تک بات صحیح ہے جتنے بچوں نے نظام الدین اولیاء لکھا ہے وہ غلط ہے مہین الدین چشتی جس نے لکھا ہے وہ صحیح ہے اور اجمیر میں ہی خواجہ مہین الدین چشتی کا شرائن ہے اور چشتی سلسلے کے پاؤنڈرز جو ہیں وہ کون ہیں مہین الدین چشتی ہیں مہین الدین چشتی کو انورٹڈ کاماز میں جو ایک نام دیا جاتا ہے وہ غریب نواز کا بھی ہے یہ اپنے آپ نے تھوڑا سا کوششن ایبل ہے کیونکہ نواز تھا تو اسے پڑھا رب دلیزت ہے کوئی انسان انسان کو نہیں نواز سکتے لیکن عقیدت ہوتی ہے لوگ عقیدت میں بعض دفعہ تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں سب میں یہ مزاق میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے تائز آپ بھائی گاؤں میں رہتے ہیں ان لوگوں نے خاص طور سے اپنے مطلب ان کی گاڑیوں پر تو نہیں تھا انہوں نے انہوں نے مجھے بتائی کہ انہوں کے جو دوست تھے جو خواجہ غریب نواز وغیرہ کے مطلب جو خاص تو اس میں مرید وغیرہ اس میں آتے تھے انہوں نے اپنی نکال آئے ہے یہ ہی ہے ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ ہائی ٹاپ ڈا کتوب میں آج 72.5 میٹرز تاکہ آپ کو ٹالیسٹ کا اندازہ لگ جائے علاقی آپ سے پوچھے گا نہیں 379 سپیرز یعنی سیڑیاں یہ بھی آپ سے پوچھے گا نہیں تبھی آپ جائیں گے تو بس گل لینا بس یہ یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نیچے بہت چوڑی ہے یعنی آپ دیکھیں گے کہ 40.32 میٹرز اس کا بیس ہے اور اوپر جا کے وہ بلکل کم ہو جاتا ہے یعنی 10% بھی نہیں رہا تھا 2.75% ٹھیک ہے یہ بات میں نے ابھی اس لئے بتائی ہے کہ آگے جا کے میں اس کو تھوڑا سا کنک کروں گا کہیں سے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ سراؤنڈڈ بات ہے historical monuments کتوب مینان جو کہ وہ کہاں پہ situation ہے کتوب کمپلیکس میں اور کتوب کمپلیکس میں بہت ساری ڈلی سلطنت کی رولرز کا contribution ہے مطبع اس کمپلیکس میں جیسے آپ کو ایک کمپلیکس دیکھتے ہیں تو اس میں کئی طریقے کی دکانیں ہوتی ہیں اور ایک عورتا ہے تو سلیو ڈانسٹری نے سب سے پہلے تو ایک کتوب کمپلیکس بنایا ہے اوہ کتوب کمپلیکس میں لوگوں نے اپنی اپنی monuments بنایا ہے اور میں نے آپ کو یہ بات بہت پہلے بتائی ہے اور یہ آپ اتحاس سے سمجھے بھی ہیں کہ ڈلی سلطنت ہو یا کوئی بھی مسلم رولر ہو ہندوستان میں اس کا جو نیچر ہے وہ destructive نیچر نہیں ہے چیزوں کو توڑنے پھوڑنے کا نیچر نہیں ہے بلکہ چیزوں کو سوارنے کا اور ٹوٹی بھی چیزوں کو بنانے کا نیچر ہے اسی لئے بکھرے ہو ہندوستان کو بنانے میں مسلم رولرز کا ایک بہت بڑا یوگدان ہے جس کے بعد ہی آپ میرا بھارت مہند کہہ پاتے ہیں اور دیش کی ایک کا اکھنڈ تھا اور اس میں کوئی نہیں ہوا مٹھے ہیں ہم لوگ یہ سب بول پاتے ہیں یہ کیونکہ اس سے پہلے نہیں تھا ٹھیک دوسری بات یہ ہے کتب میں آج is surrounded by the several historical monuments and all of them together to refer as the کتب complex یہ بات میں نے آپ کو کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو خاص چیزیں ہیں وہ ہیں iron pillar of death لوہے کا ایک pillar ہے ایک خمبہ جو تقریب دو ہزار سالوں سے کتب complex تو اے ایریے میں کھڑا ہوا ہے اور ایک مان لطا کی انصار اس specific تو نہیں پتا ہے لیکن بھپتہ ڈائنسٹی سے اس کا تعلق ہے اس iron pillar کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ دو ہزار سالوں میں اس میں زنگ نہیں دکھا ہے 93% iron سے پیور اور iron سے بنا ہوا ہے باقی کے 7% پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیا 100 کرتے تو مزا آتا لیکن 100 میں زنگ پڑھتا ہے نہیں میں پوچھ رہا ہوں میں science میں ہوتا interest نہیں ہے میرا اور مجھے پتہ بھی نہیں یہ کہاں 97% iron 7% کوئی اور یہ سعید logic کا جواب ہاں سر یہ بند ہوئے ہیں تو iron pillars جو ہے اس کو ایک تو یہ بات دھائم رکھیں کہ وہ ڈھپتہ ڈائنسٹی ہے آپ دیکھیں کتوب کوملک کا سب سے پہلا جو منومنٹ ہے وہ ہی سلیو ڈائنسٹی کا نہیں ہے لیکن بارہ سو چھے میں آئے ہیں دو ہزار سال سے پیلر کھڑا ہے تو یہ نہیں بولا کھڑا رہن دیا اللہ 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 چلے گا مست ہے بڑی یا دیکھ رہا ہے زنگ نہیں لگتا اور ایسا میں نہیں کیا کہ توڑ کے اس کے جو ہے اپنی گاڑیوں کے پیئے بنا لی ہو یا اپنا تخت بنا لی ہو گئے اپنے تخت میں بھی اب زنگ نہیں لگ تو یہ نیچر نہیں ہے مسلم رولرز کا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں کچھ ورڈنگز لکھی ہوئی ہیں جس کو برامی لیپی میں لکھا گیا ہے الگ الگ لیپی ہوتی نا دیو ناغری لکھنے کا ایک اسٹائیل ہوتا ہے گھرمکھی لکھنے کا ایک اسٹائیل ہوتا ہے ملیالم لکھنے کا ایک اسٹائیل ہوتا ہے اسی طریقے سے برامی ایک لیپی ہے ٹھیک ہے تو برامی لیپی میں اس میں کچھ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں اور آرن پیلرز کو وشنو کا پرتیق مانا جاتا ہے کس کا مانا یاد ہے وشنو جو ہیں ایک بڑے بھگوانوں میں سے ایک بھگوان ہے ہندوئیزم میں برامہ وشنو مہیش تو اس میں جو وشنو ہیں اور ان کا سمارک یا ان کا پرتیق مانا جاتا ہے گوبتہ لائنسٹی میں جو کھڑا کیا گیا تھا اسی بات یہ ہے کہ اس پیلر کے اوپر ایک پرندہ بنا ہوئا تھا جس کو کہتے ہیں گروڑ یا شاید اس کو گدھ آج کے سمانے میں گدھ کہیں گی ایک بڑا پکشی ہے جیسے چیل وغیرہ ہوتی ہے گدھ گدھ رہا تھا اس کو کہتے ہیں گروڑا گروڑا جو ہے ایکشوال میں ایکوارڈنٹو ہندو کہ وہ وشنو کیا سواری ہے تو وہ جو ہے آئرن پلر کے اوپر وہ بنا تھا لیکن بعد میں وہ گر گیا یا ٹوڑیا تو وہاں سے وہ ہڑ گیا لیکن پرانی جو پکچرز ہیں اس میں وہ دیکھتا ہے اسی سے پتہ چلا کہ یہ وشنو کیا پرتیق کے روپ میں گوبتہ ڈائنسٹی میں لگایا گیا سمجھ میں آگیا ٹھیک ایک تو یہ آئرن پلر سے دو سال پہلے آیا تھا in which place iron pillars situated at Delhi تو بنانے والے کا نام آپ سے پوچھے گا تو مشکل ہے لیکن آپ سے ڈائنسٹی پوچھ سکتا ہے تو آپ یاد رکھیں گے کہ گوبتہ ہے ٹھیک ہے دوسری بات ہے قوت الاسلام مسجد اس کے بارے میں آپ کو پوری چیزیں بتا سکتا ہوں کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ سکتا کوئی ایسی بات جو قوت الاسلام کے بارے میں نہیں بتائید ٹھیک ہے آگے یہ ایک مسجد ہے اور اس کے بات ہے الائی دروازہ الائی دروازہ کس سے تیار کروائے ٹھیک ہے الاؤدین خلجی نے الائی سے یاد رکھئے الاؤدین خلجی اسی لئے الائی لگاتا ہے الاؤدین خلجی نے الائی دروازہ بنایا جو نورث گیٹ ہے قطب کامپلیکس کا ٹھیک ہے الائی دروازہ اور اس کے بات ہے ٹاؤم آف الاؤد مش ٹاؤم آف الاؤد مش بھی قطب کامپلیکس کے اندر ہی ہے یعنی الاؤد مش کا مقبرا یا التمش کا مقبرا سمجھ گئے الاؤد مش داماد ہے قطب الدین ایبک کا ہے نا اور قطب الدین ایبک نے ہی ٹاؤم بنایا تھا الاؤد مش کا لیکن کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہی اس کی بیت ہو گئے تو اس کے بعد اپنا ٹاؤم خود الاؤد مش نہیں کمپلیٹ کر رہا ہے پھر بعد میں جیسے لوگ گھر بنواتے ہیں کہ ہم یہاں رہیں گے اسی طریقے اس نے کہا کہ ہم مرنے کے بعد یہاں رہیں گے تو بنا رہا ہے الاؤد مشتہ الاؤد منار جس طریقے سے قطب منار ہے اسی طریقے سے الاؤددین خیلجی نے سوچا کہ بھائی نے اتنی نایاب چیز بنا دیئے تو میرے کو بھی ایک نایاب چیز بنانا پڑے گا تو اس نے بولا کہ میں خود منار سے اوپر اوچی منار بنا ہوں گا خود منار سے اوچی خود منار کو ٹوڑو گا نہیں نہ ہی اس کا کلر بدل کے اپنا نام لکھوں گا میں کیا کروں گا کہ میں خود منار سے اوچی ایک منار وہی پاس میں بنا ہوں تو اس نے کنسکشن شروع کیا لیکن اس کی ڈیتھ ہو تو وہ منار انکمپلیٹ رہی انکمپلیٹ یا انکمپلیٹ انکمپلیٹ رہی انکمپلیٹ رہی تو انکمپلیٹ رہی پھر بعد میں جتنے رولرز آئے تو انہیں لگا کہ یہ ویسٹ آف ٹائم ہو جائے گا یہاں اس میں پیسہ بھی بہت لگے گا آلڑی ایک منار ہے تو ان لوگوں نے نہ اس آدھی منار کو ٹوڑا نہ اس کا کلر بدل کے اپنا نام لکھا اور نہ ہی اس کو کچھ کیا اس کو ویسے ہی ادھورہ چھوڑا مطلب انٹریسٹ نہیں لیا پس خیلجی ڈائنسٹی کے دوسرے پرومیننٹ رولر ہیں خیلجی ڈائنسٹی کے شروعات کس نے کیا ہے فیروش شاہ جلال الدین خیلجی نے اس کے بعد جو آیا ہے وہ محمد علاو دین خیلجی ہے تو علاو دین خیلجی نے علاو دین خیلجی نے علاو دین منار دیا صحیح آیا پکا چل علاو دین منار آدھی رہ گئی بندی اس سے پڑھی ایک بہت اور یہاں روپ کی دیکھئے ہیومن نیچر ہے یہ اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ میں اس سے خود بہتر ہوں مطلب ایک برج خلیفہ تھا ابھی نہیں ملکو جتہ تاور چاہیے اس سے اونچا ہے نیچر آدمی کو بڑا بننا چاہتا ہے یا بڑا بنانا چاہتا ہے حالانکہ سوچے کہ اس سے ایک خود عرب کے لوگوں میں یا آس پاس کے علاقے کے لوگوں کہ عام زندگی کے پر کوئی اثر نہیں پڑھنے جو بھی کمپنی بنا رہے ہو میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بڑا کرنا چاہ رہے ہیں جو تھا کہ اس سے سیرہ اور زیادہ چھوڑا ہو جائے کمپنی کوئی بھی بنا رہے ہو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کمپنی کے ایک نیوندرتم ایمپلائی اس سے کیا بھلا ہوگا اگر اس کو وہاں فلیٹ بھی مل جائے گا تو اس سے کیا ہوگا عام سوسائٹی پہ کوئی پڑھنے یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے سوسائٹی میں کوئی خاص چیز بدلاؤ نہیں آتا بلکہ ایک بھاونہ پیدا ہوتی ہے بڑا بندی کی اور یہی بھاونہ انسان کو انسانیت سے ہٹاتی چلی جائے جس کو تکبر کہتا ہے بہرحال دوسری طور چلا جائے گا اب تو آپ لوگ جواب بھی دے رہے ہو چائے بھی پھلئے تو ایسے نہیں کر سکتا ہوں علاؤدین مدرسہ اینڈ ٹوم یہ بات یہاں تھوڑا رکھے سمجھ دیکھیں علاؤدین کا مقبرہ اور علاؤدین کا مدرسہ یہ دونوں چیزیں خودک کمپلیکس کے اندر سچویٹ چلیں ٹھیک ہے اب یہ جو کمبیلیشن ہے آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی آپ ٹوم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ اکثر مزد ہوتی ہے لیکن علاؤدین خلجی نے سب سے پہلی مرتبہ یہ چیز انٹروڈیوز کی ہندوستان میں کہ ٹوم کے ساتھ مدرسہ سٹاروش کروا ہے تو یہ کمبیلیشن آپ کو یہی ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا مطلب مدرسے کے اندر آپ کو ٹوم ملے گا آپ اجمیر جائیں گے مزار ہے مزار کے بازوں میں مسجد ہے آپ نظام الدینہ لے جائیں گے مزار ہے مزار کے بازوں مسجد ہے کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے ایسی ہے یہاں علیکڑ آپ جائیے یہاں سے سیدھا آگے جائیں گے سیدھے ہاتھ پہ جو آپ کو کچھری کے بازوں مزار دیکھیں کہ اس کے بازوں مسجد ہے حالانکہ یہ درست نہیں ہے لیکن مطلب ایک پیٹرن یہ ہی ہے لیکن علاؤدین خلجی نے یہ پیٹرن چینج گیا اور مدرسے کے ساتھ ٹوم بنایا سب سے پہلے انٹروڈیوز کیا ہے ٹھیک ہے تو مدرسہ اور ٹوم تو آپ دیکھیں کتنے ٹوم ہو گئے ایک ٹوم یہ ہو گیا دوسرا ٹوم کال سے ہو گیا ٹوم امام زامن ایک امام ہے سکوالر ہے کس کے بارے میں میں زیادہ پڑھا بھی نہیں زیادہ جانتا بھی نہیں مجھے نہیں لگتا کہ اسے بارے میں آپ سے زیادہ پوچھے گا لیکن پھر بھی اگر گھومتا پھرتا کوئی کوششن آپ کو مل جا تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں امام زامن کا ٹوم بھی اسی کتب کامپلیکس میں تو اب کتنے ٹوم ہو گئے تو اگر آپ سے پوچھے گا کہ how many tom's situated in the کتب کامپلیکس تو کتے بولیں گے دوسری بات ہے major swiss کیوکولا اب جب انگریزوں کا ٹائم آیا تو انہوں نے کہا کہ اتے سارے لوگ آئے گئے کچھ ٹوڑا نہیں اب ہم لوگ ٹوڑیں گے تو صحیح نہیں کلر بدلیں گے مزا نہیں اور ابھی تو مطلب اپنے ساتھ bjp گورورمنٹ بھی نہیں تو اگر نام بدلیں گے تو کوئی مانگا بھی نہیں تو اسی لئے کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ اپنا ہی کچھ بنا لگتے ہیں تو کیوکولا ایک گمبد ہوتا ہے جو جیسے یہ بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ میں جیسے روشنی آنے کی کوئی جگہ نہیں تو اسی کے اوپر ایک گمبد بنا دیا جاتا ہے اور اس کے چاروں طرف کھڑکیاں ہوتی ہیں تو اس سے اوپر کی روشنی کمرے میں آتی ہے اس کو بولتے کیوں بولا اگر آپ یہاں پر ہیں اور آپ کبھی چلے ہیں یہ سلیمان حل کی مسجد میں سلیمان حل کی مسجد میں آپ جائیں گے تو دو بڑے بڑے ایسے پلر آپ کو دکھیں گے اندر جس کے آپ چاروں طرف سے راستے ہیں تو دن میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو پوری روشنی ایسی دن میں آپ کو لائٹ جلانا نہیں پڑتا اسی پلر سے پوری روشنی پھیلتی ہے پوری مسجد میں اس کو اوپر سے جا کے دیکھیں گے آپ پر سمجھیں اب بھی جا سکتے ہیں دیکھیں سینڈرسن سنڈائل دھوپ گھڑک سمجھتے ہیں دھوپ کے ذریعے سے تو وہاں پر سینڈرسن نے ایک سنڈائل بھی تو یہ بھی چیز وہاں پر مل جائے گیا صحیح ہے کوئی پرشانی پتہ نہیں ہے کتب کمپلیکس سے پتہ نہیں ہے کتب کمپلیکس میں ہیں میں ہیں ایک سنڈائل ہم پراہ سنڈائل 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 پراہ سنڈائل سنو سنڈائل 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 جو لوگوں نے سوچا لو بھئی آخری کا نمبر ملا آپ کو کیونکہ آپ کو نمبر مل جائے گا بونس مارک جس کو بولتے ہیں وہ انکل بولیں گے ہو بھائی آدھا ہی پڑھ کے آئے تو اس بار جا کے مونومنٹ پڑھ کے آنا تب ہی میں سلائیڈ بنایا میں نے کہا بس اب تو بنانا نہیں پڑے گا تو یہ پیروشا طولت نے جب اوپر کی منار میں سائشی بات میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نیچے پیس بہت چوڑا ہے اور اوپر جاتے جاتے وہ سکرا ہوتا چلا جاتا ہے تو جب اوپر جاتا ہے تو انہیرہ بڑھتا جاتا ہے وہاں پر تو اس میں لائٹ کے لیے یہاں پر جو ایک جو ٹاپ ڈوڑ تھا اس کو توڑ کے لائٹنک کی سسٹم کو شروع کیا گیا تھا اور کروانے والا کیوں تھا کروشا پولت these floors are quite distinguishable from the rest of the as they are made of the white marble یہ والا جو area ہے جس کو بعد میں فروشا طولت نے ایڈ کروایا ہے دو دو پارٹ دو دو فلوڑ کو تو آپ کو الگ سے دیکھ جائے گا کہ نیچے والا کسی اور کا ہے اور اوپر والا کسی اور ٹھیک ہے سیلیکشن ہو جائے گا تو میں ہی لے چلوں گا اگر آپ چلنا چاہیے ارے مینار کی بات ہو رہے تو میناری جائیں گے نا چونگی تھوڑی جائیں گے بولیوچ خلیپہ میں کسی لبش میں نہیں ہے بولیوچ خلیپہ لے گا تو ضرور لے جائیں گے ٹھیک ہے رکھوائیے پھر دیکھتے ہیں before 70 1974 آپ کو تو مینار میں جا سکتے ہیں اب نہیں جا سکتے ہیں وجہ کیا ہے کہ وہی electricity failure کے وجہ سے وہاں پر lights off ہوئی اور بہتدر مچی اور وہی congested area لوگ اندوسرے کو چڑھتے گئے اور جیسے بہتدر مچتی ہیں اور قریب 45 pupils جو ہیں وہ اس میں مر گئے ایسی situation میں پھر خطو مینار کو بند کر دیا گیا اب آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں صرف باہر سے دیکھیں ٹھیک ہے ویسے لیکن اگر آپ ابھی خطو مینار کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فیل نہیں آئے وہ کیوں اتنی ہونچی ہے کیونکہ آپ اتنی ساری building ہیں اتنی ساری چیزیں اتنا ہونچا ہونچا دیکھ چکے ہیں کہ ابھی آپ کو ابھی آپ جتنا اتنا excitement رہے گا کہ چلو دیکھتے ہیں تو اب دیکھیں گے تو مطلب ایسا لگے گا کہ ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں ہاں ایسے لگے گا لیکن جب آپ اس کو تھوڑا سا اس وقت کے حساب سے سوچیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یاد یہ تو بڑا کارنام ہے اور ایٹو کے ذریعے سے بنا دیا یہ پھر آپ کو فیل ہوگا اور پھر آپ اس کی جو نکاشی ہے یا جس حساب سے اس کے راؤنڈز ہیں وہ جب آپ فیل کریں گے تو آپ تو پتا چلے گا کہ نہیں یہاں کام تو کیا ہے ٹھیک ہے چلیے چلیے پولیوٹ کی شٹنگ ہونی تھی اور دیواند نے اس کی پرمیشن لی تھی دل کا بھول کرے مطار والا جو کانا ہے دل کا بھول کرے مطار والا جو کانا ہے اگراز کی بات سنو کو 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 نہیں پوچھا نہیں جا سکتا میں نے تو آپ کو میں نے آپ کو پہلے ہی لیکچر میں بتا دیا کہ جب میں شروع کروں گا تو آپ کو اس میں کچھ پائنٹس ایسے رہیں گے جو آپ کے صرف ریلیٹ کرنے کے رہے ہیں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کا چوڑہ اس کا سنٹرک کم ہے اس کا تعلق اس سے جڑا ہوگا ہے کیونکہ جب ہم یہی چیزیں بی اے میں ڈسکس کرتے ہیں تو وہاں پر اس کو اور ایکسپلین کر کے بتانا آپ تو اب دو الگ الگ سائز نہیں ہے اس لئے میں نے آپ کو پہلے کلیٹ کر دیا ٹھیک ہے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بی اے کی بھی کلاس میں لے ہوں تو وہاں پر جو ہے زاہر سی بات ہے کہ کیمرے بڑے تھے اس ٹائم ایسا والا نہیں تھا چھوٹا سا تو بڑے کیمرے ہوتے تھے تو بڑے کیمرے کو مینار میں چڑھانا بڑا مشکل تھا تو ایسی سچویشن پہ جو ہے پھر ایک ریپلکہ بنا دیا مینار کا رامونک فلم سٹی ٹائپ تھا اور پھر وہاں پہ سارے شوٹیں ہوئے اور سارے بچوں کو فیل بھی آگیا کہ جیسے ابھی آ جاتا ہے آپ کو سارا کچھ نقلی رہتا ہے بھی اصلی رہتا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا 2000 اس سے ہے اور بینہ کسی رسٹنگ کے ہے خوبط الاسلام مسجد کی بارے میں بھی بتا دیا ہاں ایک چیز سمجھ لیجئے کہ انگلیش میں اس کو ڈمائٹ او اسلام مسجد کیا کھا جاتا ہے کجھا جاتا ہے دمائنٹ او اسلام مسجد کیا ہاں ہاں یہ ایک بات میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ایریا ہے جس ایریا میں یہ سب چیزیں بن رہی ہیں وہ ایریا پہلے ہندو ٹیمپلز خاص طور سے جینز جین لوگ جو ہیں جین کمیٹی جو ہیں ان کا وہ ایریا تھا تو ایریا تھا ٹائنسٹری ختم ہو گئی پرسان حال نہیں بچا تو چیزیں اس کی ویسے ہی بنی ہوئی تھے تو ابھی بھی آپ جب قوتل اسلام مسجد دیکھیں گے تو آدھی مینارے آپ کو جین مندروں کی ہی ملیں گے مطلب موردیاں اور دیاں کی ویسی اس کو چینز دیکھیں گے تو جو چیزیں ٹوڑ گیا تھا اسی حصے کو کمل کر کے اس کو تعمیر کر دیا اب آپ کہیں گے یا یہ تو بڑا سلوہ اب تو اس کو بھی ٹوڑنا چاہیے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کے اور ان کے بیچ میں دو ہزار کا معاملہ بچہ ہے اس بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں تو ایک ٹوٹی ہوئی چیز کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا ہے یہ فیلنگ ہے ٹھیک ہے ایسی سچویشن میں یہاں بات آپ دہاں دکھئے کہ وہاں پہ جین لوگوں کی ٹیمپل سے ایک نشانی ہے آئرین پیلر اور دوسرا ہے وہ باقی جو پیلر آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ مسجدوں کی دیواریں دیکھنے ہی وہ ساتھ چیز تو وہ اس وجہ سے وہ ایک کومبینیشن نظر آتا ہے تو بنیزبت کے پورا توڑ کے پھر سے نیا بناتے تو انہوں نے جتنا چیز بنی ہوئی تھی اس کے ہی اوپر آگئی کن کن کنسٹرکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے ہوا تو اللہ اسلام مجھے ہم دوسری بات یہ ہے کہ ڈریم سو بک چو گی چو یہ الاو دین کل جی والا جو میں نے آپ کو پورا انسیڈن بتایا کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے اوپر اور ہائی پر منا دے یعنی 27 میٹرز کے اوپر جو ہے 27 میٹرز کی مینار ہونی چاہیے ٹھیک ہے والی کتنی تھی قریب چودہ کی تھی نا چودہ میٹر کی تھی اور یہ 27 میٹرز اور لیکن الائی منار کمپلیٹ نہیں ہو پائی اور یہ ناٹ سائٹ میں آپ کو دکھے گی ادھوری ایک پروجیکٹ کے طور پر تو یہ آپ کو مہین جا کے دیکھیں گول کنڈا سلطنت یہ ایپورٹن چیز ہے جو آپ کے کوشن میں آ سکتا ہے اور اسی سی وجہ سے کچھ کچھ کوشن ساؤت کی ڈائنیسٹی سے بھی آپ کو پوچھ لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے گول کنڈا سلطنت جو ہے وہ اصل میں کچھوں شاہی ڈائنیسٹی سے یہ ایک ساؤت کی ڈائنیسٹی ہے جس کو گول کنڈا سلطنت کہتے ہیں سلطنت خودادار جو حیدر علی نے قائم کی تھی اس سے پہلے کی یہ سلطنت سمجھ میں آ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیانلی جو ہے اور اس کے جو فاؤنڈر ہیں کتوب ڈائنیسٹی کے یہ ہیں شیعہ مسلم لوگوں میں سے تھے اور دھرکمینستان کی ایک ٹرائب ہے وہاں سلطنت کے لوگ ہیں ارمینیا لیجن سمجھ میں ہم نے جتنی سلطنت پڑھی ہے وہ ساری سلطنت سنی مسلمانوں کے تھے یہ جو سلطنت ہے وہ شیعہ مسلمانوں کی سلطنت ہے اور یہ ساؤتھ انڈیا کی مسلمانوں کی سلطنتوں میں سے ایک ہے سمجھ میں آ گیا اور اس کا فاؤنڈیشن جو ہے سلطان قلی قطب الملک نے فیفٹین ایٹین میں رکھتا ہے تو قطب الدین ٹائپ کے لوگ بہت سارے ہو گئے تو کنفیوز مت ہوئی ہے ایک قطب الدین عیبق ہو گئے ایک قطب الدین بقتیار کاکی ہو گئے ایک قطب شاہ ہو گئے اور ایک قطب ملک قلی قطب الملک ان فیفٹین ایٹین صحیح قطب شاہی ڈائنسٹی اس کو کہتے ہیں اور فاؤنڈر کون ہے سلطان قلی قطب الملک فیفٹین ایٹین سلطان پلی قطب ملک فیفٹین ایٹین دائنسٹی رولد فاردہ ون سیونٹی ون ایئرز انٹل موگل ایمپررر آران زیب آرمی کنکرڈ گول کنڈا کلہ سکسٹین ایٹی سیون میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پورے موگل بادشاہوں میں صرف آران زیب ایسے تھے جنہوں نے ڈککنز کو کنکرڈ کیا تھا اور اس کے بعد ساؤت میں بھی آگے بڑھے تھے تو تین بار ٹرائے کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ میں تیسری مرتبہ میں سکسٹین ایٹی سیون میں آران زیب ڈککن سے بڑھ کے ساؤت میں سب سے پہلا قلعہ کو بتا کیا ہے یعنی موگل بادشاہ کے آپ سوچئے بابر سے لے کے آران زیب تک میں اس قلعہ کو فتح نہیں کیا گیا نہیں کیا جا سکتا ہاں پارک زیب کے زمانے میں فتح جائے صحیح ہے مغلیہ سلطانت میں ملانے پر اس میں آپ کے تین چار پوائنٹس بن جا رہے ہیں کتب شاہی ڈینسٹی پاؤنڈر شیعہ کاملیٹی ٹائم کب تک رہا اور کس نے اس کو ہو کیا کنکرڈ کیا 1687 ڈا پورٹ اس لکیٹی ہائیدر آباد ڈا کیاپٹل آف سٹی کیاپٹل آف تلانڈانہ ابھی اگر آپ سے پوچھے گا کہ گولکنڈا کا قلعہ کہاں ہے کس ایریے میں سچویٹر ہے تو آپ لکھیں گے تلانڈانہ چاہے لکھیں گے اور دوسری بار یہ ہے کہ کتب شاہی ڈینسٹی میں اس گولکنڈا جو خلا ہے اس کا جو گولکنڈا نام ہے وہ ایک پیل کو نام سے لکھلا ہے گولا کونڈا ٹھیک ہے جس کا مانے ہوتا ہے شیپرڈ شیپرڈ یعنی چاہتا ہے ہاں نہیں میں نے صرف شیپرڈ ہولا یہ آپ کو نہیں پوچھے گا روپیہ بتائیے شیپرڈ یعنی چاہتا ہے دیکھئے نا میننگ ٹھیک ہے initially it was bird for but later on ہاں شیپرڈ ٹھیک ہے گولکنڈا یعنی گولکنڈا کا مانے ہوتا ہے گولکنڈا یعنی چروہوں کا ہاں سب سے پہلے جو ہے یہ پور جو ہے مرٹ بنا مطب مٹی کا مٹی کا بنا مطب یہ نہیں کہ پورا مٹی کا بنا مطب جیسے مٹی کی جڑائی جس کو کہتے ہیں ہاں یہ مرٹ پور تھا پھر اس کو transform کیا گرینائی سے دوریگا خودتوک شاہی دینسٹی میں اس کو گرینائی سے کنڈ دیکھن اور پورٹ خودتوک شاہی ڈینسٹی 1143 اور موسٹ ہسٹوریکل گولکوڑا پورٹ ڈیلیبرڈ نیم فرم تیل بو یہ بھی میں آپ کو بتا سکا ہوں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا ہے it was among the portes in 400 میٹر آئی تیر دککن پلیٹو پہ ہے کہاں پر ہے دککن پلیٹو پہ ہے پورٹ دوسری باگ یہ ہے کہ 400 میٹر آئی پر ہے دوسری بات اس کے بارے میں کچھ ڈسکشن یہ ہے کہ یہ سات کلومیٹر تک کھیلا ہوا ہے آٹھ اس کے گیت ہیں 15 جو اس کا بیسمنٹ ہے اسے 18-7 آپ کو بیسٹیشنز رائزنگ تو یہ سب چیزیں آپ سے پوچھے 11 لگا ہے 7 لگا ہے کیوں دوسری بات یہ ہے کہ اس اس میں کیا کہتے ہیں اس سپورٹ میں ایک جو خاص ہال ہے اس کو دروار ہال کہتے ہیں اسی طریقے کے کوشن اس سے بنیں گے ویسے بہت زیادہ اس سے ریلیٹڈ مجھے نہیں لگ رہے کہ کوشن ایسا آئے گا جو جو ٹیزے میں دوسری ہائی لائٹ چل دی رہا ہوں آپ اسی کو پکڑ کے رکھیں اس کے بعد جو ہے پورٹ کمپرائزز ادر بیلدنگ پتہ پورٹ کے اندر ہی جو بیلدنگ ہے اس میں اسلحہ کانا یعنی آرکھ ہاؤس ہبشی کانا ہبشی کبانس یعنی ایپسینی آرکھ جہاں پہ ہبشیوں کے آرکھ سکتے جاتے تھے کیا ملس ٹیپل یہ تو پوچھے گا ہے ہاں یہ ہے ترہ ماتی موسکیو یہ ایمورٹنگ ہے آپ نے جتنی بھی سلطنتوں میں جتنی بھی مسجدیں پڑھی وہ سب ڈلی سلطنت میں پڑھی ہے مغل امپایر میں ساؤتھ کے کسی مسجد کا نام آپ کو نہیں پتا ہے تو ترہ ماتی موسکیو جو ہے وہ گول کنڈا کے کلے کے اندر ہے یہ کوشن آپ کا بن سکتا ہے ترہ ماتی موسکیو سچویٹیڈ اے گول کنڈا پور اس کے بعد جو ہے مارچوری بار امبر کھانا دربار اور ایک سکتا یہ سب کسی کے پاس ہیں گول کنڈا میں آپ کو کم سے کم چار پوائنٹ بتائیں اور اگر کسی کو کسی پیپر میں کوئی چیز ٹکراتی ہے تو وہ آپ سے مطلب اس ٹائم پہ ہی کوشن ہے ریڈ پورٹ ریڈ پورٹ کے بالے میں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے شاہ جہاں نے تیار کروایا اس وقت جبکہ شاہ جہاں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آگرہ سے دلی دوبارہ کیاپٹل کو شپٹ کریں گے بچہ کیا تھی آگرہ کی پاپولیشن تو اس ٹائم پہ وہاں پہ چیزوں کو سبھالنا مشکل ہو رہا تھا ایسی سیچویشن میں ڈلی ٹرانسفر ہوئے ڈلی ٹرانسفر ہوئے تو وہاں پر سب سے پہلے خلا بنایا وائٹ سنگ نرمج سے بعد میں لال خلا کو لال کیا گیا آپ کو پتائے کی نہیں اوریجنلی جو کھلا ہے وہ لال سے نہیں بلکہ وائٹ ماربل سے ہی تیار کیا گیا تھا پھر ظاہر سے بات ہے کہ اس کا جو ماربل ہے وہ تاج محل جیسا نہیں تھا تو دیرے دیرے اس کا کلر پیٹ ہونے لگا تو پھر بعد میں انگریزوں نے آکے اس کو لال کر دیا اور پھر اس کا نام ریڈ پورٹ ہو گیا تو اصلی نام کیا تھا اصلی نام تھا مبارک میں پہلے تو یہ نوٹ کر لی لیکن گوگل انپائر نے 1648 میں بنایا اور اوریجنلی یہ وائٹ کلر یہ تھا جو سینڈ سٹون سے بنایا تھا ماربل سے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ ریڈ کوڈ ریڈ کلر وہ بریٹیش اس نے ریا ہے ٹھیک ہو گیا دوسری بات یہ کہ اس کلے کا اصلی نام کلائے مبارک ہے لال کلے کا اصلی نام کلائے مبارک ہے ریڈ پورٹ جس کو آپ کہتے ہیں اس کا اصلی نام کلائے مبارک ہے روکیہ زمین نے کہا ہے کہ اس کو مبارک محل لکھیں کلائے مبارک کلائے مبارک کلائے مبارک کلائے مبارک بنا لیا ہے یہ بھی صحیح ہے کلائے مبارک کلائے مبارک کلائے مبارک کلائے مبارک مبارک دس سال ہمارے دیکھنے جاتے ہیں کیا رضی ہے صحیح چلیں کوہی نور ڈائیمنڈ پارٹ آف ڈریک پورٹ پر نیچا ہے یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ گولپونڈا کی مائنز کو یا گولپونڈا کے ایریا کو ایریا آف ڈائیمنڈ بھی کہا جاتا ہے جتری بھی مائنز وہاں پہ ایبلیبل ہیں ان مائنز میں سب سے زیادہ ہیرہ نکلتا تھا ٹھیک ہے ان ہیروں میں سے ایک نایاب ہیرہ تھا کوہی نور کیا تھا؟ اور کوہی نور ہیرہ جو کہا ہے وہ بابداد سے لائے گئے پیکاک تھرون شاہ جہاں کے دربار میں تھا اس میں لگایا گیا تھا جو بعد میں ایک بتایا تو تھا پور سینئر سٹیزن انٹی کے بارے ہیں ہاں وہ لے گئی اور کہہ رہی ہم چھوڑایا نہیں ہے ہم کو ملا ہے ہم گئے وہاں وہاں مل جیا چوری دھائی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ملا ہے ہم کو بعض بچے ہوتے ہیں وہ کہیں سے پیسے اٹھا لیتے ہیں کیوں اٹھایا پیسا؟ اٹھایا نہیں ملا مجھے مطلب وہاں تھا میں نے اٹھا لیا میں نے چوری نہیں کیا ہے میں نے اٹھایا ہے بس ایسی ہی بات ہوتا ہے تو ریڈ پورٹ میں جب آگیا سے راجدھانی شپٹ ہوئی تو تخت بھی لائیا گیا تو تخت جب لائیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوہینور بھی آیا ہے ٹھیک ہے؟ تو ریڈ پورٹ کے فرنیچر کا پارٹ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو روپٹ کیا گیا ناجر شاہ کے طریقے سے اور جس کو پرشین نیپولین کے نام سے کہا جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ اور فرلس وغیرہ اس کی مطلب پیکاک آکھ ٹھرون میں یہ ساری چیزیں سولیڈ گورڈ کے ساتھ نصب کی گئی تھی ٹھیک ہے؟ شاندار ہو گئی تا رنگ محل ان ریڈ پورٹ اس سے پہلے اس طریقے کے محل کم ہوتے تھے پورٹ کے اندر رنگ محل رنگ محل ریڈ پورٹ کے اندر اس رنگ محل میں یعنی place of palace of color this palace was used by the consort of the concerts of the importers and their needs and خاص محل اور the very personal place of the importers یہ خاص personal area جہاں پہ وہاں کے بادشاہ اور رانیاں وغیرہ رہتی تھی اور princess going and nobody visit the محل خاص مطلب کہ اس رنگ محل میں ایک خاص محل بھی تھا اس خاص محل میں صرف خاص لوگ ہی جاتے تھے سب لوگوں کو نہیں جانے دیا جاتا اب بھی عظیم دیکھتے ہوں گے کہیں پہ لکھا رہا ہے یہ عام راستہ نہیں ہے کوئی عام ہی راستہ نہیں ہے نہیں نہیں ایسا ضروری نہیں ہے ایسا ضروری نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ ہے کہ کوئی آدمی خاص ہوتا ہے تو صحیح کی بات ہے کہ وہ اپنے لئے کچھ خاص چیزیں تیار کرتا ہے اب آج کے زمانے میں کوئی بولے کہ میرا یہ خاص معاملہ ہے تو پھر صحیح کی بات ہے کہ شاہ جہاں بولے تو سمجھ بھی آتا ہے یہ عام راستہ نہیں ہے ہاں صحیح ہے ہم لوگ بنانا لے کے آئیں لاہور گیٹ مین انٹرنس آتا پورٹ مطلب ریڈ پورٹ تا مین گیٹ جو ہے اس کو لاہور گیٹ کیا دے اصل میں اگر آپ سیٹویشن دیکھیں گے تو لالکلے کی اس کے دو گیٹ ہیں دو انٹرنس ہیں ایک گیٹ ادھر ہے جو پاکستان کی طرف کھلتا ہے مطلب جدھر پاکستان لاہور ہے جہاں سے سلیو ڈینیسٹری اور موغل ڈینیسٹری کے لوگ آئیں ہیں موغل ایمپیرر کہاں سے آئیں ہیں افغانستان کے راستے سے تو کچھ راستے سے آئیں تو افغانستان سے ہوتے ہوئے لاہور ملتان یہ سب ہوتے ہوئے یہاں آئیں ہیں ایک راستہ وہ کھلتا ہے اور دوسرا راستہ جو ہے محل سے جب آپ نکلتے ہیں اور دوسرے راستے پہ جاتے ہیں تو وہاں سے دلی شہر شروع ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ جو موغل جو ریڈ پورٹ ہے وہ بیچ میں ہیں اور ایک راستہ جو ہے پاکستان کی طرف اور ایک راستہ اندوستان کی طرف تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو بلکل ایسا دیکھ جائے گا راستہ اب تو بہت سار مطلب سمجھ رہے نا مطلب آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کرنے سے مطلب وہاں سے سیدھا چلے جاؤں گا دلی مارکیٹ تو ایسا نہیں ہے تو اس زمانے میں جب کچھ نہیں تھا پرانی آپ جب دلی کے لال کلے میں جاتے ہیں جب پرانی تصویریں آپ دیکھیں گے تب آپ کو یہ میری جو بات ہے اس کا احساس ہوگا کہ نہیں وہ آدمی سچ بولتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو ہے لال کلے پر جندہ پھرایا جاتا ہے اور دونوں تیوہاروں پر پھرایا جاتا ہے جو ملک کے تیوہار ہیں یہ آپ میں ایک خاص چیز مطلب ایک خاص سٹرکچر ہے تو اوکٹر دونل شیپ میں ہیں یہ کوشن آپ کا بند سکتا ہے اس کے بعد ورل ہریٹیج دپارٹمنٹ نے یونیسکو اس کو 2007 میں اپنے اندر میں لیا ہے اور کیونکہ یہ جو آرکٹیکچر ہے یہ خاص طور سے ریڈ پورٹ کے ہی نام سے پیمس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یونیسکو کی بک میں ریڈ پورٹ کے ہی نام سے اس کو منشن کیا گیا ہے نہ کہ خلائے مبارک یا مبارک محل کے نام سے منشن کیا ہے تو آپ سے یہ پہل سکتا ہے کہ مونیسکو نے بل ہریٹیج میں ریڈ پورٹ کو کس کام سمیشن لے لیکن یہ بہت دور کا کوششن ہے کہ آپ کو بتاؤنا اور یہ بس بتاؤنا چاہی کہ ریڈ پورٹ کا نام ایکچولی ریڈ پورٹ ہے ہی نہیں وہ رنگ میں ہے وہ سوری خلائے مبارک ہی ہے لیکن اب جب مارکٹ میں چل جاتا ہے تو کرنا پڑتا ہے اب آپ سمجھ رہے ہیں نا اب آپ کو پریاج راجتہ لکھنا ہی پڑے گا ہاں ہاں مغل امپیرر آج بہادر شاہ آخری مغل امپیر یہ ان کا گھر تھا زہر سے بات ہے کہ ان کے پرتادوں کا گھر تھا تو یہ ان کا گھر ہوا اسی گھر میں وہ رہتے تھے اور جب 1857 کا ریڈ پورٹ گھر فیسی پیورید میں جب ان کے اوپر یہ عزام لگا کہ آپ اس کے سوٹردھار تھے آپ نے 1857 کے ریڈ پورٹ کو شروع کی ہیں کیونکہ آپ لیڈر تھے تو ایسے ماملے میں ایک دیوان ایک خاص جڑھا ہے اس جڑھا پہ بریٹش کورٹ نے ان کے اوپر مقدمیں چلائے اور اس کے بعد ان کے خود سے وہ بادشاہت چینی گئی اور آپ کو بتائیں کہ 1857 کے بعد سے ہی اصل میں بریٹش ایڈمیسٹریشن اور بریٹش گورنمنٹ ہندوستان میں تب غلام جو ہوا وہ 1857 کے بعد اور وہیں سے انڈیا نیشنل مومنٹ بھی شروعات مانی جاتی ہے تو یہ دیوان ایک خاص میں ان کے اوپر مقدمیں چلائے خود انہی کے گھر میں بیٹھ کے اور اس کے بعد پھر جب ان کے پر مقدمیں ثابت ہو گئے تو ان کو ایکسیل کر دیا گیا اور پھیج دیا گیا رنگون یعنی برما جو آج میں امار ہوتا ہے اور پھر وہی والی بات اور وہ بات میں ہمیشہ ہی بولتا ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے تاکہ لوگ یاد رکھیں کہ جب بہادر شاہ زفر نے کہا مجھے میں بڑا ہو گیا ہوں 86 کے آس پاس کی میری عمر ہے سارا کچھ ختم ہو گیا ہے آپ نے سارا ہندوستان اپنے قبضے میں لے رکھا ہے تو مجھے میری جگہ پہ دپن ہونے دے میرے گھر میں دپن ہونے دے مطلب دلی میں مجھے دپن ہونے دے میں وہی آیا ہوں وہی بڑا ہوں وہی سارا کچھ ہے میرا میرے سارے خاندان کے لوگوں میں سے اکثر لوگ وہاں ہیں میرا گھر ہے تو آپ مجھے وہی دپن ہونے دیں اتنا کر دیں جبکہ مرنے والے کے آخرت پر اس پوری کی جاتے ہیں لیکن ظالم ظالم ہوتا ہے اس کو در تھا کہ کئی قبر سے ہی ریوالیوشن نہ نکل دیں تو جو ڈر بوک ہوتا ہے اس کو ہر چیز سے ڈر لگتا ہے اور اکثر ایسی معاملہ ہوتا ہے اور جب سوال کرنے والا مومنوں اور قبول کرنے والا مشرق ہو تو ایسے میں تو مشرق کو اور ڈر لگتا ہے کہ کہ کہاں کے کہاں جائے اور اپنا پورا معاملہ ہی خراب ہو جائے تو اس نے کہا کہ نہیں انکل نہیں آپ یہیں دپن بہرحال بہادر شاپ کو وہی دپن کیا گیا اور وہی پہ ان کو ان کے مزار بنی ہوئی ہیں اور وہاں سے لایا نہیں گیا یہاں پر پناہ ان کی وسیعت پوری ہو پائی سو بہرحال یہاں پہ یہ معاملہ ہتم ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے جو دو پوائنٹ ہیں یہ تو خاص پوائنٹ ہے اس کے بعد وہ ایک ہے ایک تاج محل سے ریلیٹیڈ ہے اور دوسرا ایک ایک اور کون سا مونومنٹ ہے جامہ مزید جامہ مزید کی پوری کہانی میں آپ کو آرہی بتا چکا ہوں اور دوسری بار ترے ہے تاج محل تو تاج محل سے ریلیٹی جو امپورٹن پوائنٹ سے وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں پھر بھی اگر کوئی پوائنٹ آپ کو نہ سمجھ میں آئیں یا آپ کو کسی کوشن پیپر میں نظر آئے تو ہم کوشن پیپر کے ڈسکسن میں اس کو ڈسکس کر لیں جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت